اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پچتاوے میری سسٹر اور میرا بہنجا تیرہ ماس کو کراچی واپس جا رہے تھے تو مجھے بس ایک بات کا بار بار اور بہت ہی شدت سے احساس ہو رہا تھا اور میں اپنے بانجے کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ فیضان مجھ سے یہ کام رہ گیا میں نے یہ کام نہیں سیکھا کیونکہ یہ ایڈٹنگ کا جتنا کام ہے یا یوٹیوب کا جتنا بھی کام ہے میں نے اپنے بانجے سے ہی سیکھا ہے الحمدللہ تو میں بار بار اس سے ایک ہی بات کا شکوا کر رہی تھی یا میں رگریکٹ کا شکار ہو رہی تھی یا پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی کہ میں سے فلان کام رہ گیا میں نے یہ چیز آپ سے نہیں سیکھی میں نے وہ بات نہیں سیکھی جیسے جیسے ان کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا تو مجھے اپنے رگریکٹ پنگ کا جو ہے بہت شدت سے مجھے فیلنگ آ رہی تھی لیکن اسی فیلنگ کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے مینڈ میں ایک بار ڈالی کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو ہم سیم یہی ہماری سیچویشن ہوگی کہ ہم بہت سے پچھتاوے پنگ کا یا رگریکٹ پنگ کا شکار ہو رہی ہوں گے تو اس کا پھر حل کیا ہے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بھی بہت سی جگوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رگریکٹ پنگ کا جو ہم نے قیامت کے دن حسرت پنگ کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگوں پہ فرمایا ہے جیسے سورہ الزمر میں آتا ہے کہ انسان اس دن کہے گا کہ ہائے افسوس میں اس کتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں کی اور میں نے حسی مزاق میں ہی وقت گزارتا رہا سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جب آج لوگ جو ہیں اللہ کی ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہڑا رہے ہیں آج تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہی آ رہی کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن جن کے ساتھ وہ اللہ کو شریک ٹھہڑا رہے ہیں تو وہ اس دن قیامت کے دن وہ لوگ ان سے بزار ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک دوبارہ جانا ہو جس طرح آج ہم سے یہ بزار ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے جا کے بزار ہوں ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم جہنم میں صرف اس وجہ سے گئے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھیلاتے تھے ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ میں نے اس شخص کو دوست کیوں بنایا جو آج مجھے جہنم میں لے جانے کا باعث بنا اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان قیامت کے دن رگریکٹ کا شکار ہوگا یا پرستابی پان کا شکار ہوگا کہ جو لمحہ اس نے اللہ کے ذکر یا اللہ کے یاد کے بغیر گزارا ہوگا تو سوچنے کی باز یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ہم ایوری ڈی آف لائف میں بھی دیکھیں ہم دن میں کتنے کاموں نے رگریکٹ کا یا پرستابی پان کا شکار رہتے ہیں کہ مجھ سے یہ فلان کام غلط ہو گیا میں نے یہ ٹائم ویسٹ کر دیا میں یہ ڈراما نہ دیکھتی یا میں اس دوستوں کے ساتھ گیبت نہ کرتی یا گپت نہ لگاتی تو میں یہ کام کر لیتی بچوں کو باز وقت ہم ڈانڈے تو ہم اس وقت رگریکٹ کا شکار رہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں مارا دوستوں کے ساتھ کبھی ہم مس بہیو کر دیں تو پھر ہم رگریکٹ کا شکار رہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ مس بہیو کیوں کیا باز وقت کوئی سٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے تو باز میں وہ بار بار رگریکٹ پانے کا شکار رہتا ہے کہ میں نے کیوں اپنے ٹیچرز کے ساتھ مس بہیو کیا تو سوچنے کی بات یہ ہے یا اس بات کا ہم نتیجہ یا مورل کیا نکالتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی زندگی میں کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ رگریکٹ کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے آپ نکل آئیں آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں یعنی اگر آپ پچتاوے پان کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت آگے نکل چکے ہیں تو اپنے آپ کو بھیک لے کی آئیں اپنے آپ کو روائنڈ کریں اور جو چیز آپ کو رگریکٹ پان کا شکار کر رہی ہے وہاں پہ رک جائیں اور وہ کام کرنا چھوڑ دیں کوئی جس سے آپ نے مس بہیو کیا ہے سوئی کر لیں اگر آپ اپنی نماز میں کتاہی کر رہے ہیں تو نمازوں کی درستگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یا بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دیا تو ٹائم دینا شروع کر دیں آپ کو پتا ہے کہ جو ایک برونی ویل کی بک بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے مشہور ہے جس نے لکھی تھی فائف رگرٹ آف ٹائم وہ ایک نرس تھی اور اس نے وہ آئی سی او میں اس نے تھرٹی فائی ویئر اول جاب کی تھی اور اس اپنی زندگی میں ہر روز وہ کسی نہ کسی انسان کی ڈت ہوتے دیکھتی تھی اور اس نے اپنے بک میں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ جو بھی ڈت جس کی ڈت ہوتی تھی ان سب میں ایک بات سے ملاتی تھی ایک مشترکہ بات تھی کہ وہ بہت سے پچھتاوے پن کا شکار ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے گھر بلوں کو ٹائم نہیں دیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہیں دیا ہم نے اپنے پیشن کو فالو نہیں کیا ہم لوگوں کی خوشیوں میں لگے رہے اپنے خوشیوں کو ہم نے حاصل نہیں کیا تو آج سوچنے کی باز یہ ہے یا اس سے نکلنے کے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس وقت ہے ٹائم ہے زندگی ہے جوانی ہے طاقت ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں جو کچھ بھی ہے اور جو چیز ہمیں کل کو پریشان کرے گی یا ہم ریگریکٹ پان کا شکار ہوں گے تو اس سے بہتر کیا ہے ہم اپنے آپ میں امپروومنٹ لے کے آئیں ہم حد کو اس قابل بنائیں ہم اس جو کتاہی ہم کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم اچھا کام کرنا شروع کریں اور کل کے پچھتاوے سے بھی بچیں اور آج بھی اپنے آپ کو انسانوں کے لئے کارامت انشاءاللہ بنائیں جیسے واصف علی واصف کا جملہ ہے کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ مرنے لگتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم مرنے لگیں اور ہمارا موت کا وقت آ جائے تو تب ہماری آنکھ کھولیں تو ابھی اللہ نے ہمیں زندگی میں جو ٹائم دیا ہے اسی میں ہم اپنے آنکھ کو کھولیں اور اپنے آنے والے پچھتاموں سے خود کو بھی چھٹکارا دیں اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دیں انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمد کا نشاد اللہ الہ الا انتا نستغفر کبانتو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو